جی اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شیعہ حالِ امید یا خیریت سے ہوں گے حضرت میں فیاض احمد ارز کر رہا ہوں بہاول نگر پنجاب پاکستان سے حضرت سب کو تہلے جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیری سادگی تیری آجزی تیری ہر ادا کمال ہے تیری سادگی تیری آجزی تیری ہر ادا کمال ہے مجھے پخر ہے مجھے ناز ہے میرا مرسد بے نسال ہے الحمدللہ حضرت میرا چھوٹا یہ سوال تھا کیا کیا ذکر اللہ کرنے سے یا زیادہ وضائف کرنے سے بھی مشکلات بھر جاتی ہیں اس پر کچھ شکت پرما دے اور ہمیں یاد رکھے گا بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت آپ سے اس کی رہنوائی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج تو رکھتا آج ہی کٹھے ہوئے میں کوئی سمندر بنا رہا ہے کوئی بے مثال بنا رہا ہے جزا کرنا تو آپ کے حسنے ذرن کو اللہ حقیقت سے بدل دے واقعی ایسا بنا دے تو ذہے قسم زہد عصیب ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضرات کی محبتوں کا قبول فرمائے پھر آپ تو بہاولنگر سے کال کر رہے ہیں تو میرا آبائی وطن بہاولنگر تو بس اس کی یادیں آپ نے تازہ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ بہاولنگر کو بہاولنگر والوں کو سب کو سلامت رکھے ظاہر ہے کہ وہاں ہماری بہت نسبتیں اور تعلق ہیں اور باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ بھئی وہ وظائف کرنے ذکر و اذکار کرنے سے کیا مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو یہ پتہ نہیں کس سینیریو میں کسی لیے بات کہہ دی ہے ایسا نہیں ہے ذکر و اذکار اللہ کے تعلق سے خدا کی یاد سے مشکلات کیوں بڑھیں گی بھئی مشکلات کم ہوں گی مشکلات کم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا جب اللہ کا تعلق اور قرب نصیب ہوگا تو مشکل تو آسان لگے گی کیونکہ قربِ الٰہی کے اندر جانے کے بعد تو آپ کو ساری مشکلیں آسان لگنے لگیں گی اور سب سے بڑی جب وہ تمنا اللہ تعالیٰ کا غمِ عشق ہوگا اس لئے ایسا بلکل نہیں ہے کہ وہاں البتہ وہ وظائف کہ جس کے ذریعے سے انسان مخصر چلے کاٹتے ہیں وہ کہتے ہیں جی موکل قابو کرنا ہے جن قابو کرنا ہے حمزاد قابو کرنا ہے اس پر چلے کاٹ رہے ہیں وظائف پڑھ رہے ہیں وہ چلے کاٹنے کی شرائط ہی دو دو ہو جاتی ہیں کہ جن آکے پھر پٹائی کر جاتا ہے دھکے دیتا ہے حمزاد آکے ٹکر مار جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے وہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں یا پھر یہ ہے کہ کوئی موکل آیا اسے اٹھا کے پھینکے دیا تو پاگل ہو گیا تو وہ ان کے لئے ہوتا ہے جو وظائف کو ان مخلوق کو مخلوق خدا کو قابو کرنے کے لئے اسے حکیم العمت مجدد ملت مولانا شب علی تانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات ہیں موکل حمزادی آزاد مخلوقات ہیں ان کو کسی عمل کے زور سے قابو کر کے غلام بنانا بھی جائز نہیں ہے کسی کی آزادی کو سلب کر کے آپ قہرن اس کو اپنا غلام بنائیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ تو اس کو نجائز لکھتے ہیں لیکن عاملین یہ چیزیں کرتے ہیں لہٰذا اس وقت جو ہے وہ شرائط آگے پیچھ ہو جائیں تو موکل اٹھا کے دیوار سے مار دیتا ہے صبح کو اٹھتا تو پاگل ہوتا ہے تو وہ ان کی مشکلات بڑھ جائیں تو بڑھیں اور اسی طریقے سے ان جنات کے قبیلے کے لوگ جو پیچھے لگ جاتے ہیں مختلف آفت و مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں بچے کی ٹانگ توڑ دی بہنس کو مار دیا گدھے کو دکا دے دیا یہ ساری حرکتیں یہ حاملوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے بھئی ان کے لئے مشکلات ہیں لیکن ویسے اوورال کوئی مشکلات نہیں ہیں اللہ کے ذکر اللہ کے لئے کریں ایک اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر میں اللہ کو پانے کے لئے کرتا ہوں اللہ کے ذکر اللہ کے غیر کو پانے کے لئے کروں تو مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ کچھ لوگ بیٹھے خدا سے کچھ مانگ رہے تھے کہا بھئی کیا کر رہے ہو کیوں مانگ رہے ہو کہا جی اللہ سے حمجہ ہے وہ جنت کی مانگ رہے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی خوبصورت بات کی کہا کہ واہ تم بھی کیا لوگ ہو اللہ کے قریب جا کر بھی اللہ کے غیر کو مانگ رہے ہو کیا بات کی ہے اللہ کے قریب جا کر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتا اللہ نے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا آگے گئے آگے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہو کہا کہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں کہا کہ بس یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے پاس جا کے اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں اللہ اکبر کیونکہ فرمایا کہ بادشاہ کی آغوش میں جا کے بادشاہ کا غیر مانگے تو بادشاہ تو کہے کہ یار کتنا نلیک ہے میں نے اس کو آغوش اور قرب دے دیا اور میرے قریب آگے میرا غیر مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی محبت تام نہیں ہے تو حقیقت یہ تو اللہ کے ذکر اللہ ہی کو پانے کے لیے آپ مانگ کریں تو خدا اپنا قربی دے گا اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی لیکن آپ خود مشکل کا راستہ اختیار کریں کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کے غیر کو مانگیں تو پھر تو اللہ میاں پھر غیر کے حوالے کر دیتا ہے اور غیر جو پھر کرتا وہ آپ کو پتائیے اس لی مجی مرکل